مورننگ اینڈ سٹرکچر آف بریلیم کلورائیڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے بریلیم ڈائی کلورائیڈ کا سٹرکچر اگر ہم کیمیکلی لکھیں تو ہمارے پاس کس طرح سے آ جائے گا ہمارے پاس اس کا سٹرکچر جو ہے وہ کیا بنتا ہے جی لینئر بنتا ہے تو ہمارے پاس یہ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹرکچر اس کا لینئر ہو جائے گا ہی ہائیبریزیشن کی بات کریں تو بریلیم کو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا اٹومک نمبر ہم یہاں پر رپیزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس بریلیم کا اٹومک نمبر کیا ہے اٹومک نمبر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا کیا آتا ہے اس کی اگر ہم کانفیگریشن کو لکھیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی ہم اس طرح سے اس کو رپیزنٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گی اس کو بلوک وائز ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس جی ہم کہتے ہیں 1S2 ٹھیک ہے 1S ہے اس میں دو الیکٹرون پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد 2S آتا ہے اس میں بھی دو الیکٹرون ہوں گے جبکہ 2PX بلکل ایمٹی ہوگا 2PY ہمارے پاس بلکل ایمٹی ہوگا اور 2PZ بھی ہمارے پاس بلکل جو ہے وہ کیا ہوگا جی ایمٹی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ان کے الیکٹرون کی ریپریزنٹیشن اور یہ والا یاد رہے کہ ہمارے پاس کون سے سٹیٹ ہے جی یہ گراؤنڈ سٹیٹ ہے بریلیم کی ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس گراؤنڈ سٹیٹ ہے بریلیم کی یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اس کو گراؤنڈ گراؤنڈ سٹیٹ ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس الیکٹرون جو ہیں وہ ایس ایٹ ایز اپنی پیرنگ فارم میں اویلیبل ہیں سنگلی اویلیبل نہیں ہے اگر سنگل ہمارے پاس الیکٹرون آ جائیں یعنی کہ ہم ایسی جو ویلنس شیل ہے جو کہ ہمارے پاس سیکنڈ لاسٹ یہ والا ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈ والا شل جو ہے وہ لاسٹ شل ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ویلنس شیل کہتے ہیں یہاں پر الیکٹرون جو اپنے آپ کو سنگلی ارینج کر لیں گے یعنی کہ یہ جو پیر آپ ہوئے ہیں یہ کیا ہوں گے سنگلی یہاں پر اپنے آپ کو ارینج کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا بن جائے گا ہم کہتے ہیں بریلیم کی وہ کونسے سٹیٹ ہو جائے گی وہ ایکسائٹیڈ سٹیٹ ہو جائے گی یہاں پر میں ریپرزنٹ کرتی ہوں بریلیم کی ہمیں ایکسائٹیڈ سٹیٹ چاہیے تو ہم لکھ دیتے ہیں ایکسائٹیڈ سٹیٹ اب ایکسائٹیڈ سٹیٹ میں کیا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹرون وہ اپنی سٹیٹ کو چینج کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا وہ اس سے یہاں پر ہمارے پاس الیکٹرون نکل کے ہمارے پاس پی آر بٹل میں چلا جائے گا تو اپنی سٹیٹ کو اس نے چینج کر لیا تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں اس دیس اس کو لکھیں گے جو کہ اس کی ہمارے پاس کونفیگریشن ہے یہاں پر فرسٹ شل کیا گئی اس کے بعد ٹو ایس کی لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے میں بلوک لے آتی ہوں اور پھر ہم اس کو یہاں پر ریپیزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے یہ آ گیا اس کے بعد ہم لکھتے ہیں ون ایس ہم نے لکھ دیا اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں ٹو ایس اس کے بعد ٹو پی ایکس ٹھیک ہے اس کے بعد ٹو پی وائی اور ٹو پی زیڈ ٹھیک ہے اب کیا ہوگا الیکٹرون کو ہم رینج کر کے یہاں پر شو کریں گے یہاں پر وان ہے اور نیکس جو ہے وہ انرجی لے کے اور پی آربٹل میں جو کہ دمبل شیپ میں ہوتا ہے اور اس جو ہے سفیریکل شیپ میں ہوتا ہے اس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں جی کیونکہ ہم بریلیم کی بات کریں جو کہ سینٹل ایٹم ہے ٹھیک ہے تو اس کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بریلیم کی کانفیگریشن کیا ہوتی ہے یعنی کہ کس کانفیگریشن سے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ تو اس کی کانفیگریشن ہے ٹھیک ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہائیبرڈیزیشن کیا ہوگی ہائیبرڈیزیشن ہم نے کہا تھا کہ مگزنگ آف ویلنس شیل ہوگا یہ جو ایس اور یہ جو پی ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کریں گے جی آپس میں انٹر مگز ہوں گے سلیٹر اور ہم کہتے ہیں پالنگ نے ہمارے پاس بتایا تھا ہائیبرڈیزیشن کا اور رول کے بارے میں اور یہ کہا تھا کہ یہ کیا کریں گے ڈیفرنڈ آرپٹلز اٹومک آرپٹلز آپس میں کمبائن کر کے ہمیں کیا دیتے ہیں ہائیبرڈ آرپٹل جو کہ ایکول انرڈی ہوتے ہیں اس کو ہم دکھا دیتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سیل ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سفیریکل ہے پی ڈمبل ہے تو یہ ایک ایس اور ایک پی کیونکہ ایس ہے ہمارے پاس اور ایک پی میں الیکٹرون اویلیبل ہے تو یہ دونوں سنگلی الیکٹرون کیا کریں گے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ان آرپٹلز کو کیا کریں گے ہائیبرڈائزد ہونے میں ہلپ کریں گے ٹھیک ہے تو یہی possibility کہ ہمارے پاس valence shell میں ایک s ہے اور ایک p ہے تو دونوں آپس میں مل کے کیا کریں گے hybridized ہو جائیں گے اور پھر hybridized ہونے کے بعد ہمیں sp اور sp orbital دیں گے جو کہ equal in energy ہوں گے اور shape میں بھی ایک جیسے ہوں گے لیکن different ہوں گے اپنے parent orbitals سے دو atomic orbitals ہمارے پاس combine ہوئے تھے یعنی کہ s ایک اور ایک p اور انہوں نے ہمیں دو ہی کیا بنا کے دیئے sp hybridized orbitals اور یہ sp hybridized orbital جو ہے وہ ہم کس طرح سے شو کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس采لیم ہے اس کے اگر ہم دکھائیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یہ آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے ہمارے پاس کس طرح سے آئے گا وہ کچھ اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں پی اور ہم کہتے ہیں کہ s p orbital سے ہمارے پاس采لیم کے اس شیپ میں آ جاتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب یہ اس شیپ میں آئے ہیں تو یہ اپنے آپ کو arrange اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ central atom ہے اس کے اوپر ہمارے پاس sp orbitals جو ہیں اور یہ اپنے آپ کو اس طرح سے arrange کرتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس شیپ میں آ جائیں گے یہ ہمارے پاس sp hybridized orbitals ہیں کس کے جی بریلیم کے جو کہ central ہمارے پاس atom ہے بریلیم کلورائیڈ میں تو یہاں پر میں نے یہ لکھ دیا اب ہم بریلیم کی کیا کرتے ہیں ہائیبرڈ سٹیٹ کو جو ہے وہ منٹن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کس طرح سے آ جائے گی یہ اس کی کونفیگریشن کو ہمیں یہاں پر لکھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح سے یہ موجود ہو جائے گی یہ ہمارے پاس آگی ٹھیکل ہم یہاں پر لگاتے ہیں اور اب کیا ہوگا یہ ہمارے پاس جو تھے اس پی اس کے ساتھ کمبائن کر کے دو اس پی ہمیں بنا کے دے دے گا 1s as it is رہے گا کونفیگریشن میں ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ دیتے ہیں یعنی کہ ہائیبرڈ آر بٹل کی میں بات کری ہوں 1s as it is رہے گا اور باقی جو دو ہمارے پاس ہوں گے اس کو میں رپیزنٹ کر دیتی ہوں جو کہ ہمارے پاس کیا ہوں گے یہاں میں لکھتی ہوں جی sp hybridized orbitals ہوں گے یعنی کہ یہ s اور یہ p مل کے کیا بن جائیں گے ہمارے پاس sp hybridized orbitals یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں sp ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سامنیچے لکھتے ہیں sp ٹھیک ہے اسی طرح سے s اور p اب اس میں کیا ہوگا ایک ایک electron دونوں میں available ہوگا باقی دونوں p کو کیوں نہیں لکھا یہ question ہمارے ذہن میں آئے گا کیونکہ ان میں کوئی electron available ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی hybridization میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی اس نے participation کی ہے یا کوئی اس کے اندر electron available تھا جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم represent کریں کیونکہ ان کے اندر کوئی electron available نہیں ہے تو یہاں پر ہم ان کو represent نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ کیا بنکہ ہے sp sp hybrid orbital سے ہمارے پاس بنکے اب کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس chlorine ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کیا کرتا ہے وہ اپنے p orbital میں جو کہ اس کا اس میں ایک electron available ہوتا ہے وہ یہاں پر ایک electron کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے overlap کرتا ہے یہاں پر ایک یہ جو میں represent کر رہی ہوں یہ کیا represent کر رہی ہوں اس کے ایک electron کو represent کر رہی ہوں تو یہاں پر کیا ہو جائے گی ان کے electron میں pairing up ہو جائے گی اور ان کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس noble gas configuration حاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی pairing up ہو گئی ہے تو ان کا جو ہے وہ bond بن گیا ہے کس کے ساتھ chlorine کے ساتھ overlap یہ شو کر رہا ہے کہ chlorine آ کے اپنے ایک ایک electron کے ساتھ کیا کرے گا جی شو کرے گا overlap ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی اس کو بہتر بنا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو ہے اس کو one کو اور اس one کو ہم تھوڑا سا اچھا کر کے لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے represent کر دیتے ہیں یہ شو کر رہا ہے اس کی ایک electron کو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جی chlorine کی representation ہم اس کی represent کر رہے ہیں بیسکلی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو chlorine ہے اس کو ہم c جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا کر کے لکھ دیتے ہیں اور l بھی تھوڑا سا بہتر کر کے لکھ دیتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہوگا cl جو ہے وہ configuration ایک cl جو configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1 ٹھیک ہے تو یہ جو آخری والا one electron ہے یہ overlap کرتا ہے بریلیم کے ساتھ اور کیا دیتا ہے جی ہمیں یہ ہمیں bond بنا کے دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا اگر ہم دکھائیں p orbital جو ہے جو کہ ہمارے پاس fluorine کا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ جو overlap کرے گا کس کے ساتھ جی ہمارے پاس اس بریلیم کے جو کہ ہمارے پاس hybridized orbital تھے sp دو hybridized تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر arrange کیا تھا تو اس طرح سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ overlap ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم دوسرا جو ہے وہ یہاں پر show کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے پاس overlap ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو hybridized orbital تھے کس کے دی بریلیم کے انہوں نے overlap کر لیا کتنا portion اتنا portion اور یہ overlap یہ show کر آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے یعنی کہ بریلیم اور کلورین کے درمیان کیا بن گیا جی ایک bond بن گیا ٹھیک ہے جو کہ show کرتا ہے ہمارے پاس کے ایک جو ہے ہمارے پاس head to head overlap ہو رہا ہے اور sigma bond ہمیں بنا کے دے رہا ہے اب ان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ angles کیا بن رہے ہیں ہمارے پاس یہ فلورین ہے اسی طرح سے یہ بھی ہمارے پاس sorry کلورین کی ہم بات کر رہے تھے فلورین ہم نے نہیں لکھنا کلورین لکھنا ہے تو یہاں پر ہم کیا لکھتے ہیں کونسا الیٹن ایٹم کلورین لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آگیا اب اس bond اور اس bond کے درمیان بلکل یہ linear ہے اس طرح سے بناوا ہمارے پاس bond بلکل یوں ٹھیک ہے تو ان کے درمیان ہمارے پاس کیا angle آ رہا ہے ہمارے پاس angle آ رہا ہے جی 1 یہاں پر ہم لکھتے ہیں 180 degree ٹھیک ہے تو یہ آ گیا angle 180 degree تو یہ linear shape ہمارے پاس بند رہی ہے جو کہ ہم نے اوپر بتایا تھا اور structure بھی ہم نے اس کا دیکھ لیا کہ linear اس کا بند رہا ہے اور اس طرح سے bonding اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا portion جو ہے اس کو میں اس طرح سے represent کر سکتی ہوں کہ اتنا portion almost ہمارے پاس جو بند رہا ہے یہ سارا کا سارا یہ overlap کر رہا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس کیا بن رہے تی bonding بن رہے اس کو تھوڑا سا ہم نیٹ کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اور اس طرح سے یہ portion اور اس طرح سے یہ اور یہ پورشن یعنی کہ دونوں اوربٹلز آپرس میں اس طرح سے اس کا زیڈ اوربٹل 3پ زیڈ اوربٹل سپ اوربٹل آف بریلیم یہ ہمارے پاس کون سی ہم کہہ سکتے ہیں بانڈنگ آ رہی ہے سپ اور پی اسی طرح سے یہاں پر سپ اور پی ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں سپ اور پی اور لائپ ہو رہا ہے اور بانڈنگ ہمارے پاس کریئٹ ہو گیا اور لینئر ہمارے پاس سٹرکچر بن گیا تو یہ ہے ہمارے پاس بانڈنگ ہیں سٹرکچر آف بریلیم ڈائیکلورائیڈ جس میں ہم نے کیمیکل فارمولا اس کا لکھا ہم نے کہا شیپ اس کی لینئر ہے ہمارے پاس بریلیم کی گراؤنڈ سٹیٹ ایکسائٹر سٹیٹ اور ہائیبرٹ سٹیٹ کو ہم نے یہاں پر سٹڈی کیا ایسا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جس فیریکل تھا اس کا لانس بلکل ویلنس چیل میں آربٹل وہ کمبائن کر گیا ڈمبل شیپ آف ہم کہتے ہیں ڈمبل شیپ پی آربٹل کے ساتھ اور کیا بنا کے دیئے دو ایس پی آربٹل ہائیبرڈائز ہمیں بنا کے دیئے جو کہ ایکوال انرڈی ہوتے ہیں ان کی انرڈی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں ایکوال ہوتی ہے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ایکوال انرڈی کے ہوتے ہیں اور شیپ بھی ان کی سیم ہوتی ہے لیکن یہ ڈیفرنڈ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹ آٹومک آربٹل سے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں سیم انرڈی سیم شیپ ٹھیک ہے لیکن یہ جو پیرنٹ آٹومک آربٹل ہوں گے ان سے ڈیفرنڈ ہوں گے ہمارے پاس لینر سٹرکٹر بنتا ہے بریلیم ڈائی کلورائیڈ کا کلورائیڈ جو ہمارے پاس کلورین آٹنز ہیں وہ 3P Z1 الیکٹرون کے ساتھ یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس ایک ایک الیکٹرون جو سنگلی ہمارے پاس آویلیبل تھا SP آربٹل ہائیبرڈائزڈ آربٹل میں ان کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ دے دیتا ہے اور کیا کرتا ہے اوور لیپ شو کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس بانڈنگ بناتا ہے کلورین اور بریلیم کے درمیان اور اینگل کیا بنتا ہے جو 180 ڈگری تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے بانڈنگ انڈ سٹرکٹر آف بریلیم ڈائی کلورائیڈ